وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْمَقِينِ الْحَنِينِ الْرَوْفِ الرَّحِيمِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُنْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا عَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَتٍ فَتُصْبِهُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَزِيمِ مولا يَسَلِّي وَسَلِّم دائمًا عبادًا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِم هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَهِمِم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَاسَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ نہائی تھی واجب الہترام زینت محفل حضرت سید زمیر الحسنین شاہ صاحب صدر تحریک من حجر القرآن عرف والا اور آج کی ہماری محفل کی زند تحصیل نائب ناظم صاحب دیگر قائدین تحریک من حجر القرآن کارکنانی تحریک من حجر القرآن واجب الہترام بزرگو نوجوان دوستو میرے بھائیو اور خواتین و حضرات اللہ جللہ مجدہو کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کی اس مہانہ نشست درس عرفان القرآن میں جمع ہیں اللہ رب العزت کی بارغاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارغاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا آنا اپنی بارغاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے لئے یہ نہائی تھی خوشبختی کی بات ہے کہ میں آج تحصیل عرف والا میں درس قرآن کے لئے حاضر ہوا مجھ سے قبل آپ نے جتنے بھی دروس سنے محترم حضرت علامہ رانہ محمد عدری صاحب دامت برکات ملالیہ ان کا شمار میرے اسازہ میں ہوتا ہے اور استاد میں اور شگرد میں بہرحال فرق ہوا کرتا ہے کیونکہ جو ان کا انداز ہے جو ان کا مقام ہے جو ان کی لذت ہے وہ تو شاید آپ کو نہ آسکے میں ایک طالب علم کی حسیت سے کیونکہ ان کا حکم ہوا تو میں حاضر ہوا اگر آپ دوستوں کا تعامل رہا محبت رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا جہاں تک پہلے دروس ہو چکے تھے پچھلا جو درست آپ کا آیت نمبر پانچ پر تھا اور آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا نمبر جو سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر چھے آپ کے سامنے چلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی دروس ہوئے ان میں تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے عدب آقا کی تازیم اور آقا علیہ السلام کی محبت پر گفتگو ہوئی یہاں سے مضمون تھوڑا بدل بھی رہا ہے مگر اس کا سیاکو سباق بھی وہی حضور تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت ہی ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب ہی ہے اس آیت کریمہ کا سیاکو سباق کچھ یوں ہے حضور تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ایک قبیلہ تھا بنو مسلک ان پہ حملہ کیا مسلمانوں نے اس قبیلے پہ فتح پالی اس قبیلے کا سردار تھا حارس جب قبیلے پہ فتح پالی ان کا سارا جو مال تھا ان کی جتنی بھی دولت تھی وہ مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ بہت بڑا قبیلہ تھا ان کے جو سردار کی بیٹی تھی جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آپ نے شادی فرما لی اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جویریہ سے شادی فرما لی تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ اس قبیلے کے ساتھ رشتہ داری بن گئی ہے سارے کا سارا جو مال تھا وہ انہیں واپس کر دیا اور وہ قبیلہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سامل کو محبت کو دے کے سارا مسلمان ہو گیا پھر حضرت حارس جو تھے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن گئے ارض کرتے ہیں آقا مجھے اب واپس جانے دیجئے میں اپنے سارے قبیلے کو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی جمع کروں گا اسلام کا پیغام بھی دوں گا یا رسول اللہ جو اسلام نے ہمارے اوپر حکم نافذ کیا ہے زکاة کا ہم زکاة بھی ادا کریں گے فلان مہینے آپ اپنا نمائندہ بیج دیجئے گا میں ساری ڈونیشن ساری زکاة جمع کر رکھوں گا آپ اپنا نمائندہ بیجئے گا میں سارا کچھ ان کے سبرد کر دوں گا وہ وقت آ گیا آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ولید بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس کام پر معمور فرمایا حضرت ولید بن اقبا جب زکاة لینے کے لیے بنو مصلق کے پاس پہنچے انہیں خبر پہنچی کہ آقا علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے قبیلے والے بڑے خوش ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بیجا ہے وہ سارے کا سارا قبیلہ اپنی زکاة اپنا مال جمع کر کے گھروں سے باہر نکل کے جیسے بستی کے باہر استقبال کے لیے آ جاتے ہیں وہ سارے کا سارا قبیلہ استقبال کے لیے باہر نکل آیا کہ آقا علیہ السلام کا بھیجا ہوا نمائندہ آ رہا ہے حضرت ولید بن اقبا نے جب زمانہ جہالت تھا ایک قتل ہوا تھا حضرت ولید بن اقبا سے اس قبیلے کا بنو مصلق جو قبیلہ تھا ان کا ایک قتل تھا حضرت ولید بن اقبا کے سر جب نے دیکھا کہ سارا قبیلہ گھروں سے باہر نکل کے دروازوں پہ کھڑا ہے اور شہر سے باہر آیا ہوا ہے ان کے دل میں گمان آیا کہ شاید یہ قتل کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں بس یہ گمان ان کے دل میں آیا وہ وہی سے واپس پلٹ گئے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی آقا یا رسول اللہ وہ مجھے زکاة کیا دیں گے وہ ڈونیشن کیا دیں گے وہ لوگ تو میری جان کے دشمن بن گئے کہ یہاں واپس پلٹ آیا جب یہ بات ہوئی آقا علیہ السلام کے صحابہ جمع تھے اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے وہ جوش میں آگئے عرض کرنے لگے آقا ہم ان سے بدلہ لیں گے ان کو جلوت کیا سی ہوئی کہ آپ کے بیجے ہوئے قاسد کو واپس بیجنے اور قتل کرنے کا ارادہ رکھیں اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا جوش دکھا ان کا جذبہ دکھا تو آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ صحابہ کے لیے ایک ایکسپیرینس ایک تجربہ بھی قائم ہو جائے اور انہیں ایک تجربے سے گزار کر آئندہ کے لیے قانون بھی بنا دیا جائے آقا علیہ السلام نے حضرتے ولید بن اکبہ کو ان کی جو گفتو سنی ان کی گفتو سننے کے بعد صحابہ کے جذبات کو دیکھا اب صحابہ ہر صورت میں اس بات میں بذہت تھے کہ آقا ہم بدلہ لیں گے یہ قرآن مجید کا مقام بڑا قابل غور ہے قرآن نے کہا خبردار کبھی بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے ایک طرف قرآن کا یہ حکم تھا مگر یہاں سے آبا بڑھ چڑھ کر عرض کر رہے تھے آقا ہم بدلہ لیں گے آوازیں بلند بھی ہو رہی تھی یہاں آقا علیہ السلام کی آواز سے اگر آواز بلند ہو جائے تو قرآن نے اس کا جو انجام ہے وہ یہ دیا انتہبت آمالکم وانتم لا تشعرون کہ اگر میرے مصطفیٰ کی آواز سے آواز بلند ہو گئی ساری زندگی کے عمال غارب کر دوں گا مگر یہاں بات تھی حرمتِ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بات تھی عظمتِ مصطفیٰ کی صحابہ کا جو غصہ تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا ان کا غصہ آقا کی ذات کے لیے تھا کہ انہوں نے یار کے نمائندے کو بھیجا ہے وہ جوش میں آئے غصے میں اور بول پڑے آقا علیہ السلام نے انہیں بٹھایا اور حضرتِ خالد بن ولید کو طلب کیا بہت بڑے سپاس ہلار تھے انہیں کہا لشکر تیار کرو لشکر تیار ہو گیا آقا تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر تیار کر لیا برپور تیاری کروائی کہا زبردست تیاری کرو سپاس ہلار تیاری کی گھوڑے تیار ہوئے اب آقا علیہ السلام نے حضرتِ خالد بن ولید کو اپنے قریب بلایا فرمایا خالد میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن میری ایک نصیت پر حمل ضرور کرنا جاتے ہی حملہ نہیں کرنا یوں کرنا جب اس قبیلے کے پاس پہنچ جاؤ دور کہیں پڑھاؤ کرنا آپ نے دو چار جاسوس آپ نے نمائندے بھیجنا اور معاملے کی تحقیقات کرنا جب تک سارے معاملے کی تحقیقات نہ کر لو حملہ نہیں کرنا اور اگر ایسا ہی معاملہ ہو جیسا ولید بن اقبہ نے بتایا ہے پھر جنگ کرنا اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو پھر واپس پلٹانا اب یہ آیاء کریمہ جو ہے اس موقع پر اتری ارشادِ ربانی ہوا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو ان جا اکم فاسکن بنابہ ان جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا شخص کوئی ایسی خبر لے کے آئے بڑی اہم خبر ہو جس کی وجہ سے دو تحذیبوں کا تسادم ہو جائے بہت بڑی لڑائی بہت بڑا جگڑا کھڑا ہو جائے جس میں بڑا نقصان ہو جائے اگر کوئی ایسی خبر کوئی جھوٹا آدمی لے کے آ جائے فتح بی یانو بس اس کی تحقیق کر لیا کرو اندہ یقین مت کیا کرو بس بات سنی اور جناب غصے میں آگئے اس کا رد عمل کر دیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے فتح بی یانو جب بھی کوئی خبر آئے اس کی پہلے تحقیق کرو چھاند پھٹک کرو اور اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اس پر تم اپنا رد عمل کرو کہیں ایسا نہ ہو انتو سیبو قومن بے جہالتن کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے نقصان بے بیٹھو تم حملہ کر دو یا کوئی ایسی بات کر بیٹھو جیسے ان کا نقصان ہو جائے فتح بہو علا ما فعلتم نادمین اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ تمہیں بعد میں اپنے کیے کی ندامت اٹھانی پڑے بعد میں جو تم کر بیٹھو اس پر تم ساری زندگی ندامت کی آنسو بہاتے رہو اس لیے قرآن مجید نے ایک ایسا اصول اور قائدہ دے دیا اہل ایمان کو کہ جب بھی کوئی ایسی خبر تمہارے پاس آئے کہ جو خبر بڑی اہم ہو بے نابعن تنمیر ہے عموم کا حکم ہے کوئی بھی خبر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو ہم اگر اپنے گرد و نوا کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے بنیادی جگڑوں کی وجہ کیا ہے اگر ہم قرآن کا یہ بیان سامنے رکھیں ہمارے جتنے بھی جگڑے ہیں سانس بہو کا جگڑا دیکھ لیں اس کی بنیاد بھی یہی ہوگی فتح بہ یا نو تحقیق کوئی نہیں کرتا بس سنی سنائی آگے پہنچ گئی ہمارے کاروبار کے جگڑے ہیں دنیا کے جگڑے ہیں بائی کا بائی سے جگڑا ہے باپ کا بیٹے سے جگڑا ہے کل ہم پورا معاشرہ ان جگڑوں میں پڑا ہوا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں قرآن نے جو حصول دیا کہ جب بھی کوئی خبر آئے فتح بہ یا نو تحقیق کر لیا کرو اب حضرت خالد بن ولی جو پہنچے انہوں نے کیا کیا پڑاؤ دور کر لیا اپنے جاسوس بیجے انہوں نے جو جا کے دیکھا کہ وہاں ازانیں بھی ہو رہی ہیں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اسی طرح دین پر وہ قائم ہیں پورا قبیلہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے جو دین سے برگشتہ ہو باغا ہوا ہو سب لوگ دین پر قائم تھے حضرت خالد بن ولی نے وہاں سے جو ذکاعت کا مال جمع کیا ڈونیشنز جمع کی ادھر حضرت خالد بن ولی یہاں پہنچے اور ادھر جو حارستہ قبیلے کا سردار جب اس نے ولی پر نقبہ کو واپس پلٹے دیکھا تو وہ ننگے پاؤں باغتا ہوا بار جہاں مصطفیٰ میں پہن گیا اور جا کے آقا کے قدموں میں گر پڑا عرض کی آقا یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنے قاسد کو واپس بلالیا ہے آپ نے ہم سے ایسی کو نرازگی کوئی ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا قاسد واپس پلٹ آیا جب حضرت حارس وہاں پہنچے تو صحابہ اکرام کے سامنے وہ اصل بات سامنے آگئی صحابہ کے سامنے حقیقت آگئی مگر تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین کا تاج پہنے ہوئے تھے آپ تو ہر کسی کا راز رکھنے والے تھے اب یہاں پر بعد لوگوں نے ایک اتراز کیا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیب کا علم جاننے والے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھولیے ذرا ہمارا عقیدہ یہی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام غیب کا علم اگر جانتے تھے تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی وہ دیکھ لیتے انہوں نے اتنا بڑا جو لشکر تیار کیا حضرت خالد بن ملید کو بیجا کیا وہ نبی دیکھ نہیں سکتے تھے غیب کا علم انہیں معلوم ہوتا کیوں لشکر بیجا میری آپ بات سمجھ گیا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو وہ لشکر کو کیوں بیجتے خالد بن ملید کو کیوں بیجتے یہ بات آپ سمجھ گئے دوستان محترم لشکر کا بیجنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی باخبر تھے آقا علیہ السلام کا خالد بن ملید کو بیجنا ہی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ میرے آقا اپنی نگاہ نبوت سے تک چکے تھے کہ جو معاملہ ولید بن اقبہ بتا رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے نہیں اس لیے آقا علیہ السلام نے حکم دیا حضرت خالد بن ولید کو کہ میں نصیحت کر رہا ہوں اس پہ عمل کرنا جاتے عملہ نہ کرنا بیجا اس لیے ایک تو صحابہ اکرام کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے کہ ان کی بات بھی رہ جائے کہ وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ قربان ہونے کو تیار بیٹھے تھے اور دوسرا آقا علیہ السلام آپ نے صحابہ کو ایک تجربے سے گزار کر انہیں یہ دکھانا چاہتے تھے بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں مصطفیٰ تمہارے کہنے پہ لشکر بیج دیتا حملے کے لیے اور اس کے بعد جو نقصان ہوتا اس پہمے کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ساری زندگی لوگ تانہ دیتے رہتے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے کار دیئے اس لیے اس آیہ کریمہ میں پوری امت کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے علم غیب پر جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ جان لیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہوتا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہوتا ہے جو باخبر کو بے خبر جانے اس جیسا بے خبر ہی کوئی نہیں یہ میرے جملے پر غور کریں آج امت بدقسمتی یہ ہے پوری امت کا جگڑا اسی بات پہ ہے بدقسمتی دیکھیں اس امت کی کہ جس کا کھاتے ہیں جس کا کالمہ پڑھتے ہیں جس کے سد کے کل کائنات ہے ہمارا جگڑا اسی ذات پہ ہے تو ہی پہ کوئی جگڑا نہیں تو ہی پہ ہے جگڑا خدا پہ کوئی جگڑا نہیں سب مار رہے ہیں امت کا جگڑا ہے تو اس ذات مصطفیٰ پہ کوئی ان کے علمیں غیب کو مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا کوئی نور کو مانتا ہے کوئی بشر کو مانتا ہے کوئی مراج کا انکار کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا میری بات آپ سمجھ گئے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے سارے جگڑے ان کی بنیاد ذات مصطفیٰ بنی ہوئی اس سے بڑی بدقسمتی امت کی اور کیا ہوگی یہ بات یاد رکھ لیں میرے آقا نبی تھے اور نبی کا معنی ہی باخبر ہوتا ہے آپ تراجم اٹھا کے پڑھ لیں تو نبی کے لفظ کے نیچے جملہ لکھا ہوتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کے لفظ کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے اے باخبر قبلہ شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے باخبر اور نبی لفظ نابعون سے مشتق ہے نابعون کا معنی ہوتا خبر اس کی جماعتی الانبا اس کا معنی ہوتا خبریں یہ بات یاد رکھنے والی ہے نبی جو ہے اس کا جماعتہ اشتقاق ہے وہ ہے نابعون اس کا معنی خبر اس کی جماعتی الانبا اس کا معنی ہوتا خبریں ٹی وی پر اگر کبھی خبریں آپ دیکھیں عربی میں تو یہ پچھے لکھا ہوتا ہے الانبا اس کا معنی ہوتا خبریں اسی سے اس میں فائل ہے نبیون وہ جس کا معنی ہوتا ہے باخبر جس کا معنی ہی باخبر ہو وہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے جس کا معنی ہی باخبر ہے وہ بے خبر کیسے ہو سکتا ہے اور یہ عقیدہ یاد رکھ لیں اگر کوئی امتی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی بے خبر ہے اس جیسا بے خبر ہی کوئی نہیں نبی کے بارے میں یہ عقیدہ اگر کوئی امتی رکھے کہ مارا نبی بے خبر ہے تو اس جیسا بے خبر ہی کوئی نہیں نبی کے بارے میں ہمیشہ عقیدہ یہ رکھو کہ وہ با کیا با خبر ہیں اور عقیدہ آقا علیہ السلام کے باخبر ہونے کا اگر میں بیان کروں سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ علی شیرِ خدا کا صدیق اکبر کا عمرِ فاروق کا حضر غوثِ عاظم کا داتا گنج بخش علی حجویری کا شاہ حسین کا سلطانِ باہو کا ان سب کا عقیدہ ایک تھا نبی باخبر ہوتا ہے ان سب کا عقیدہ کیا تھا نبی اور میں آج آپ کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہوں ابو جہل کا نبی کے بارے میں ابو جہل کا عقیدہ میں بیان کر دیتا ہوں پھر فیصلہ آپ کر لے کہ امتی نے نبی کے علمِ غیب پر محبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی باخبر ہوتا ہے یہ عقیدہ کس کا ہے بولیے ذرا آپ کہیں گے بھی ابو جہل کا یہاں کیسے ذکر آ گیا میں یہ کہتا ہوں کہ ابو جہل جس کا معنی جہالت کا باپ ہے اس کا بھی یہ عقیدہ تھا نبی باخبر ہوتا ہے اگر ابو جہل نبی کے بارے میں بے خبری کا عقیدہ رکھتا تو بارگہ مصطفیٰ میں کبھی پتھر لے کر نہ آتا وہ دیکھنا چاہتا تھا خبر تو اسے تھی مگر اپنے دل کی تصدیق کے لیے جاننا چاہتا تھا یہ بے خبر ہے کہ باخبر ہے مٹھی میں پتھر لے کر آ گیا بارگہ مصطفیٰ میں اپنے دل کی تسلیق کے لیے خبر تھی مگر یقین نہیں آتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگہ میں آ گیا پتھر لے کر اگر آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا توجہ ہے نا خبر امتی بھی ایسی باتیں جانتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے آقا علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائے مٹھی میں پتھر لے کر یہ بات سمجھنے والی ہے آقا کی بارگاہ میں آئے کون ابو جہل یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اگر آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے توجہ ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل میں بولوں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ مٹھی خود بولے ہم کون ہیں میں بتاؤں میں بولوں یوں سمجھ لیں ابو جہل میں دساں تیری مٹھی کیے کہ مٹھی آپ دسے اسی کون ہے دل میں اس کے دل میں اور مضبوطی آگئی کہتا ہے اب مشکل ہوئی ہے دل میں سوچتا ہے ایکڑی بولن علی شاہ وی انفہ سے آئی مگر تجھے کیا معلوم یہ تو نبی ہے توجہ میری طرح رہے یوں پتھر میرے آقا کے سامنے کیے جب تک میرے مصطفیٰ کی توجہ نہ پڑی تھی پتھروں کو خبر نہیں تھی وہ کہاں ہیں کہاں سے اٹھائے گئے ہیں کس کی مٹھی میں ہیں کہاں مکید ہیں یوں مٹھی سامنے کی پتھر بے خبر تھے میرے مصطفیٰ کی توجہ پڑی جو نگاہ نبوت پڑی پتھروں کو شعور مل گیا انہوں نے مصطفیٰ کو جانا پہچان کے بول پڑے لا الہا از اللہ محمد اب پتھروں کو شعور مل گیا وہ بے خبر پتھر ابو جہل کی مٹھی میں بند تھے جو میرے مصطفیٰ کی توجہ پڑی پتھر بھی بول پڑے میں ایک نکتہ کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے جن پہ میرے آقا کی نظر نہیں پڑتی نا وہ پتھروں کی طرح بے خبر ہی رہتے ہیں جن پہ نظر نہیں پڑتی وہ پتھروں کی طرح بے خبر جن پہ میرے مصطفیٰ کی توجہ پڑ جاتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پہچان لیتے ہیں جنوں نے ابھی تک مکام مصطفیٰ کو پہچانا نہیں وہ جان لیں وہ بے خبر ہیں بے خبر ہیں اور اگلی بات جو کہا رہا ہوں جو ہی میرے مصطفیٰ کی توجہ پڑی ابو جہل ڈر گیا مٹھی کھول دی پتھر نیچے پھینک دیئے اس نے جو پتھر نیچے پھینکے پتھر میرے مصطفیٰ کے خدموں سے چمر گئے جس پہ مصطفیٰ کی توجہ نہ پڑے وہ دور بیتا شور کرتا ہے بے خبر ہیں بے خبر ہیں میرے جیسے ہیں خبر نہیں ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام توجہ ڈال دے پھر دور نہیں رہنے دیتے جیسے پتھر کو قدموں میں بلا لیا اسے قدموں میں بلا کے اپنے کرم کی دیتا فرما دیتے تو نبی کے بارے میں یہ کیتا رکھنا کہ نبی بے خبر ہیں یہ جہالت ہے آقا علیہ السلام یہ بھی واقعہ میراج گزرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے مقام صدرہ پہ بلال کے قدموں کی آواز سنی آپ یہ واقعہ سنتے ہیں ارے بلال مکہ میں چلیں میرے مصطفیٰ مقام صدرہ پہ بلال کے قدموں کی آواز سنے ارے جو نبی اپنے غلام بلال کی مکہ میں چلنے کی آواز سن سکتے ہیں تو کیا آرہ والا کے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے ارے وہ تو یہاں سے با خبر ہیں ہر کسی کی خبر رکھتے ہیں اب آقا علیہ السلام نے جو حضرت خالد بن ملید کو بیجا کیونکہ میرے آقا اپنی نگاہ نبوہ سے دیکھ چکے تھے کہ حقیقت کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے اسی لیے میرے آقا نے حضرت خالد بن ملید کو تیاری کے لیے چونکہ صحابہ اس بات پہ بذت تھے کہ آقا بدلہ لیا جائے گا آقا تک رہے تھے معاملہ کچھ اور ہے آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ملید کو بیجا اور جو نصیحت فرمائی کہ دیکھو حملہ نہ کرنا پہلے تحقیق کر لینا تو آقا علیہ السلام نے جو حضرت خالد بن ملید کو بیجا ان کا بیجنا ہی اس بات پہ جلیل ہے کہ میرے آقا باق میری بات اب سمجھ گئے اور ایک اور بات کر دوں تاکہ بات متحقق ہو جائے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث سنا رہا ہوں اس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ آقا علیہ السلام کے سکے چچا ہیں حضرت عباس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اب میرا جو یہ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے خطاب روک رہا ہوں میرا سٹائل جو ہے خطاب کا یا درس قرآن کا یہ ایشین سٹائل ہے آپ سمجھتے ہیں ایشیا میں اور یورپ میں بڑا فرق ہے میرے استاد مطلع رانا محمد عدری صاحب وہ یورپ سے آئے ہیں کہ وہاں اگر آپ یورپین سٹائل سننا چاہیں گے یا کہ آپ ایشین سٹائل چنو سننا چاہیں گے میں انہوں دو میں ہی ہوں دے نے اب دیکھ لیں آپ یہ میرے صدر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ رانا صاحب کو فون کر دیں کہ یہاں ایشین سٹائل شروع ہو گیا ہے یہاں میرے اپنے عقیدے کی بات ہے میرے اوپر مجھے کنٹرول نہیں رہتا واللہ جب آقا علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے نا میرا جی کرتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں اور چیک چیک کے بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے یہاں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو جہاں میرے اگر جذبات نکل جائیں تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا آقا علیہ السلام کی بارگم حضرت عبداللہ بن عباد بیٹھے ہیں عرض کی آقا یا رسول اللہ میں نے آپ کے بچپن میں ایک بڑی عجیب بات دیکھی اگر اجازت ہو تو عرض کروں میری بیٹیاں بھی غور سے سنیں یہ بات فرمایا چچا باس کیا عجیب بات دیکھی عرض کی آقا آپ کے بچپن کا زمانہ تھا ایک دن میرا جی چاہا میں آپ کے مکڑے کو دیکھوں یا رسول اللہ میں آپ کی خوشبو سنگتے سنگتے در حلیمہ سادیہ پہ پہنگیا آقا میں نے دیکھا چودوی راب کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا آپ کا جولہ جلانے والا کوئی نہ تھا مگر آپ کا جولہ جلائے جا رہا تھا آقا کوئی نہ تھا آپ کے پاس کوئی نہ تھا مگر آپ کے جولے کو جلائے جا رہا تھا یا رسول اللہ میں پریشان ہوا کہ جھولا جھولانے والا کوئی نہیں مگر جھولا جھولایا جا رہا ہے ابھی اس بات پہ پریشان تھا کہ آقا دفعتن میری نظر چاند پہ پڑ گئی آقا میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں جانب جھک جاتا ہے کبھی بائیں جانب جھک جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر اٹھتا ہے یارسول اللہ میں پریشان ہوا کہ ماجرہ کیا ہے چاند اپنے مرکز سے اپنے محور سے گردش پذیر کیوں ہے چاند حرکت پذیر کیوں ہے یارسول اللہ آقا میں پریشان تھا بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانت میری نظر پنگوڑے پر پڑی آقا میں نے دیکھا پنگوڑے کے اندر جس طرف آپ کی انگلی اٹھ جاتی تھی چاند اٹھتا تھا آقا میں نے دیکھا کہ پنگوڑے کے اندر جدر آپ کا پنگوڑا ہلتا تھا شہادت کی انگلی بھی ہلتی تھی چاند رکس کرتا تھا آقا میں نے چاند کو آپ کی انگلی پر ناچتے اور رکس کرتے دیکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا آباس کیا آپ کو اس سے بھی جیب تر بات نہ بتاؤں یارسول اللہ اس سے بھی جیب بات کوئی ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جیس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے چچا آباس آپ تو بچپن میں پنگوڑے کے اندر چاند کے رکس کرنے کی بات کو عجیب تر خیال کرتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا جب تقدیر کا کلم لوہ پہ چلتا تھا میں ماں کے پیٹ میں کلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا اللہ اکبر جو نبی ماں کے پیٹ میں دیکھیں علمِ الٰہی کا جو مبدع ہے سارا علمِ الٰہی جس میں محفوظ ہے اسے کہتے ہیں لوہِ محفوظ جس میں کل کائنات کا علم اللہ نے لکھ رکھا ہے لوہِ محفوظ جس میں ساری کائنات کا جو کچھ ہو چکا ہے ہونے والا ہے سارا علم ہے اسے لوہِ محفوظ کہتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں جب لوہِ محفوظ لکھا گیا کلم کی آواز